ہیلو دوستو آج میں یہاں ہوں نیچر ریزرف فرانتشکوی لازنی اسپا سیٹی گریڈ سیٹی آف ایسپا آف یورپ کے پاس وہاں سے تقریباً نو کلومیٹر دور یہاں پر ایک پیزرو نیشنل پارک ہے جس کے خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر اس قسم کا آپ کو میڈ ملتا ہے اس طرح کا سپرنگ ہے اور اس طرح کی جو جو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاند پر چل رہے ہو وہ آگے ہوگی وہ میں دکھاؤں گا یہاں پر صرف آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں جو پہلا نیچرل سپرنگ ہے جس کا پانی جو ہے نا آئرن اور سلور سے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے آئرن اور سلور کی اس کو اگر آپ یہاں سے لے جانا چاہیں تو پانی کے بوتل میں جا سکتے ہیں پندرہ دن تک وہ اس کی خصوصیت ایسی رہیں گی جیسے یہاں پر ہیں آگے جائیں گے آگے آپ کو میں اور بھی دکھاؤں گا یہ زمین سے اس طرح پانی نکل رہا ہے میں نے اپنے ایک بوتل بھر لیا ہے بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اس میں آئرن اور سلفر زیادہ ہے تو سالٹی ہے پانی اچھا یہ صرف یہ جو چشمہ ہے یہ آپ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آگے چشمے آ رہے ہیں وہ پینے قابل نہیں ہے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے تو پھر وہ پی جا سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اور یہ پورے یورپ میں اپنی ترس کی بلکل ایک جگہ ہے اس کو ریزرف کر لیا گیا ہے یہاں پر جو ہے نا آپ کو آزاد پھرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کنٹرول ہے آپ اندر آتے ہیں میں آگے چلتے ہیں آگے وہ جگہ آپ کو دکھانے کوشش کروں گا جو اصل اس کی شہرت ہے یہ جگہ اس طرح لکڑی کا اس طرح راستہ بنا دیا ہے ڈیک بنا دیا ہے اس پر ہی چل سکتے ہیں سائیڈوں میں آپ نہیں اتر سکتے کیونکہ یہ سارا انہوں نے جو پریزرف کیا ہوا ہے اور جو میں نے ان کی شروع میں جو انہوں نے بورٹ پر انفرمیشن دی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ اس میں اب یہ کیسی جگہ آئے گی جہاں کا آہ لینڈسکیپ جو ہے بلکل چاند جیسا ہے ظاہر ہے چاند چاند پر تو کچھ اور ہی ہوگا لیکن جو تصویروں میں دیکھتے ہیں اس طرح کا ہوگا یہ تقریر پندرہ کلومیٹر کلومیٹر کا اجازت دی گئی ہے کہ آپ وہاں پر پھر سکتے ہیں تو یہ ہم دور لگا رہے ہیں یہ ٹریک جو ہے یہ ایک 1.2 کلومیٹر کا ہے تو میں کوش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ چیک رپبلک میں بلکل جرمنی کے برڈر پر ہے تو یہاں پر بہت زیادہ جرمن ٹورسٹ آتے ہیں کیونکہ اسے چند کلومیٹر دور جرمنی ہے اور جو سپاسٹی ہے میں آپ کو بتا فرانتش کو بھی لازنی ایک اور سپاسٹی ہے کارلویواری میں زیادہ رشیانز آتے ہیں اور فرانتش کو بھی لازنی اور مریانس کے لازنی میں زیادہ چیک ٹورسٹ اور جرمن آتے ہیں یہ یہاں پر اس طرح کی برڈز پائی جاتی ہیں یہ آپ کا تین لینگویجز میں انہوں نے انفرمیشن دیئے چیک میں جرمن میں اور انگلیش میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گرینری ہے اس سے پہلے جو آپ زمین دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے اس کو اس کو تشبیح دیتے ہیں مون لینڈسکیپ سے یہ اوپر نیچے اس طرح آدھے گیلی آدھے تھوڑا سا ویٹ اب جو چاند پر گیا ہو وہ ہی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو تشبیح دیئے وہ صحیح دیئے اس طرح کی جو لینڈ ہے اس کو کہتے ہیں کہ مون لینڈسکیپ جیسے میں آپ کو بتایا یہاں پر جو چشمہ تھا اس میں آئرن اور سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہے اسی طرح جو اس کے پاس جو سٹی ہے جو یہاں سے تین چیار کلومیٹر کے فاصلے پر اس پاس سٹی ہے فرانتشکویلازنی وہاں پر تک میں چوبیس چشمیں ہیں اور ہر چشمے کی پانی کی خصوصیت مختلف ہے تو وہاں پر جن کو جھوڑوں کا درد ہے وہ جن کی جلد کی کوئی برابلم ہے ہارٹ پرابلم ہے یا جو ہے ایکسیڈنٹ کے بعد جو ان کو ایکسرسائز کراتے ہیں ان کے جسے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہے لوگ آتے ہیں بڑی دور دور سے بس سینکڑو سینکڑو کی تعداد میں سپا ہوتل جس میں اور تقریبا جو ہے نا بھرے ہوئے بہت سارے لوگ ایک امیزنگ سٹی ہے یہ دیکھیں یہ آگیا یہ جس کو مون لینڈسکیپ تکشبی دیتے ہیں وہ یہ ہے اور یہ اس طرح کی دلدل ہے وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہاں سے چلتے ہیں یہ ٹریک ہے یہ خاص قسم کی مد ہے ابھی اتنا زیادہ تو مجھے ڈیٹر میں نہیں پتا کہ کیا چیز ہے لیکن اس کو جہاں کہتے ہیں کہ یورپ میں صرف اس جگہ میں ہے اور کہیں پر نہیں ہے یہ دیکھیں اچھا موسم ہے اور میں نے پانی پی کر دیکھا بہت زیادہ سالٹی ہے اور بہت زیادہ سید کے لیے اچھا ہے امیزنگ واٹری جس ہے بارش ہوئی تھی رات کو زیادہ گیلہ لگ رہا ہے لیکن یہ بارش ہو یا نہ ہو یہاں پر ہمیشہ اس طرح کا گیلی مٹی ہی رہتی ہے یہ دیکھیں ایک دم سرساب سے ایک دم پر بلکل نمکین قسم کی زمین ہے کہ وہاں پر جیسے باکستان میں کیوڑا ہے تو وہاں پر ہر طرف سے جب پانی ہے تو اس کا نمکین ہے وہاں پر ایک طرف اس طرح کی فصل نہیں ہو سکتی یہاں پر دیکھیں یہ بلکل ساتھی پانی اس طرح فصل ہے اور ساتھی درست لے گئے ہوئے اور ساتھی پانی اتنا سالٹی ہے یہ دیکھیں یہ چشمہ نکل رہا ہے لیکن اس چشم کا پانی پینے کا نہیں ہے یہ نہیں پی سکتے جو پہلے چشم میں نے آپ کو دکھایا اس کا صاف پانی تھا وہ پی سکتے تھے یہ دوسرا ہے یہ بھی دیکھیں بلکل ڈارک وارٹر ہے یہ بھی پی نہیں سکتے یہ جل کی بیماریوں کے لیے یا بات کے لیے یوز کیا جاتا ہے پینے کے لیے نہیں ادھر ہم آ جاتے ہیں انہوں نے کچھ انفرمیشن دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ برف میں بھی ہے پکچر کے کیسی ہے یہ انگلیش میں کچھ ہے انگلیش میں انفرمیشن دی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو روک کر پکچر آگے یہ ایک اور چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر ایک اور چشمہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جی ایک اور آگیا یہ دیکھیں کتنے تیس اس کے پانی بھائی نکل رہے ہیں یہ ہے بھائیو میں آگے جاتا ہوں آستہ آستہ اس ٹریک کو کمپلیٹ کرتا ہوں آپ اپنا دھیان رکھیں خیال رکھیں پھر کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمتیں پھر حاضر ہوں گا خدا حافظ